جیسا کہ میں نے آپ کو ارطرل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ارال اور چولپان کے اوپر لگیو الزام کی سماح چل رہی ہوتی ہے جس پہ کازے صاحب چولپان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو چولپان بولتی ہے کہ میں اپنی کوک میں ملتے ہوئے بچے کی طرح بلکل بے قصور ہوں تمام طرح الزام جو مجھ پر لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں پھر کازے صاحب ارال سے بولتے ہیں کہ آپ کو کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں جس پہ ارال اعتراف جرم کرتے ہوئے بولتا ہے کہ سچ ہے کہ میں نے لٹیڑوں کو خرید کر کرلین نظر آتش کروائے بہت بڑی گلتی کی مہنے میں مانتا ہوں لیکن میرے صفائی بدوہان نے لٹیڑوں کے ساتھ ملکہ مجھے بتائے بگا جنگجووں کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں جنگجووں کو شہید کروانے کی قیمت کچھ نہیں صرف صرف سزائے موت ہے میں اور میرے شہید ہونے والے جنگجو کے لوائے کم کسی بھی صورت میں سونے کی دیت قبول نہیں کریں گے جس پر کازے صاحب آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ سناتے ہیں لازکرس کے اطرافے جرم کرنے کے بعد اور تمام ثبوت کو مدنظر رکھتے ہوئے زمیدار کا قاتل لازکرس ہی ہوتا ہے یقینی طور پر جس کے بنا پر لازکرس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے کمانڈر ویسولیس بھی اسے ایک جال چلتا ہے اور جلدی سے کازے صاحب کو اشارہ دیتے ہوئے بولنے کی اجازت مانگتا ہے جس پر کازے صاحب اسے اجازت دے دیتے ہیں پھر ویسولیس بولتا ہے کہ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے مگر آپ لازکرس کو اس کو میرے سپورٹ کر دیں تاکہ ہم اپنی عدالت میں کیس چلا کر اسے سزا دے سکیں جس پر کازے صاحب رضا مند ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ لازکرس کو ہونے والی سزا پر عمل درامت کروانے کی زمیداری امیر سازدین کی ہوگی جس پر امیر سازدین بولتا ہے کہ ریاست کے درمیان تنازات کو رکنے کے لیے میری خدمات حاضر ہیں قبول ہے مجھے جس پر کازے صاحب بولتے ہیں بہت بہتر اس کے بعد اورال کی باری آ جاتی ہے جس پر کازے صاحب ارطل ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کے جمجو شہید کی اور آپ کے کالین بھی نظر آتش کی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو بے گناہ لوگوں کو مارے ان کے لیے سزائے موت ہوتی ہے اورال کو ملنے والی سزائے یعنی سزائے موت ہونے پر جاندار برداشت نہیں کر پاتا اور اسے وہاں ہی دل کا دورہ پڑتا ہے اسے جلد طبیب خانے میں لے کر جایا جاتا ہے جہاں ارطل بھائی اس کا علاج کرتے ہیں کچھ دیل میں جاندار کی حالت بہتر ہو جاتی ہے مگر اس کی دل کی گھڑکنا بھی نارمل نہیں ہوتی مگر وہ اپنے بیٹے اورال سے ملنے کی ضد کرتا ہے اور وہ جب جانے کے لیے اٹھتا ہے تو وہاں ارطل کے ماں آ جاتی ہے حلیمہ سلطان بھی ساتھ مجید ہوتی ہے مگر جاندار ان کے ساتھ غیر اقلاقی افتگو فرماتا ہے اور ادھر باہر امیر ساددین ارطل سے بولتا ہے کہ دعا کرو جاندار صاحب کی کچھیں دعا کرو کہ جاندار صاحب کی موت تمہاری سرائے میں نہ ہو جس پر ارطل بولتا ہے کہ حقیقت تلق ہوتی ہے بہت اس کو پہچانا ہر کسی کے باس میں نہیں امیر ساددین جس پر امیر ساددین بولتا ہے کہ پوری دنیا میں تم ہی حقیقت پسند رہ گئے ہو ارطل کیا تم ہی جنگ لڑ رہے ہو انصاف کی قاتل بتاؤ مجھے ریاست اور اس کی انتظامیاں کو چلانا ہر کس بچوں کا کیل نہیں تمہاری بیوہ کفیوں کا خمیازہ ہم سب کو بگتنا ہوگا سردار اعظم موت کی کشمہ کشمے ہیں اور اس کے جانشی کو موت کی سزا سنا دی کے لیے اس کے باوجود بھی تم حقیقت پسند بننے کی کوشش کر رہے ہو بہت ہو چکا ارطل بس کر دو اللہ کے لیے بس کر دو ادھر چولپان اور اورال کو ملاقات کے لیے کمرے میں بلائی جاتا ہے وہاں جاندار اور ازلہین بھی آ جاتے ہیں جہاں جاندار اورال سے وہ تھے کہ میرے بیٹیا بس تم ہو آلیار سے میرا کوئی رشتہ نہیں آج سے وہ میرا بیٹا نہیں ازلہین بھی اپنے بھائی آرال سے معافی مانگتی ہے اور آلیار سے بولتی ہے کہ آج کے بعد آپ ہمیں بھی شکل مت بکانا بچہرہ آلیار تو حق سچ کا ساتھ دینے پر اپنوں سے دور ہو جاتا ہے اور ادھر کماندر ویسولیس امیر سادرین سے بولتا ہے کہ تم نے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا ہمارے درمیان یہ سب تیہ نہیں ہوا تھا امیر سادرین بولتا ہے ارطرل نے سلطان کو مقدوم بھیجا تھا اس نے سلطان کو گمراہ کر کے انہیں قاضی بھیجنے کا بولا اگر قاضی نہ آتے تو فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا کماندر ویسولیس بولتا ہے یعنی ایک چراوے نے ریاست کے سب سے طاقت پر وزیر کو چاروں خانے چت کر دیا امیر سادرین بولتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کون کسے چت کرتا ہے اب آپ آگے دیکھیں گے کہ ارطرل کو کماندر ویسولیس اور امیر سادرین کے درمیان پکرے کچڑی کی ساری معلومات چاہیے ہوگی اور اورال کو جیسی ہی سزائے موت دی جائے گی وہیں اسی وقت چاندار کی موت واقعہ ہو جائے گی اور اصلحین امیر سادرین کو بولے گی اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائی کو کی سزا کو رفعہ میں اپنے باپ کو کو چکے ہوں مگر اپنے بھائی کو نہیں کو سکتی یہ سب دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں